اسلام علیکم ویوورز میں ہوں حارس مغل ویب ڈیزائن seotips.com کے جانب سے اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں پی ایچ پی اور اس وقت ہم اپنے پی ایچ پی کے موڈیول ون کے اندر ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے ری ڈیریکشن کو دیکھنا ہے کہ ری ڈیریکشن پی ایچ پی میں کیسے ہوتی ہے ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ ری ڈیریکشن ابھی نہ کی جائے موڈیول ون میں لیکن کیونکہ میں نے ادھر لیکھ دیا تھا ہم نے اپنے ٹیبل کانٹینٹ بناتے ہوئے تو ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سرسری سا کیونکہ ری ڈیریکشن جو ہے آپ کی جب ہم پروجیکس کریں گے نا ڈینیمک لاغن فارم وغیرہ بنائیں گے لاغن سائن اپ ریجسٹریشن فارم موڈیول ٹو میں تو وہاں آپ کو زیادہ بہتر کلیر ہوگی لیکن اس کا سینٹیکس جو ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اپنے اس موڈیول میں سیمپل ری ڈیریکشن کیسے ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے میں نے اپنے نوٹ پیٹ پلس پلس کے اندر دو فائلز بنا کے رکھی ہیں ایک جو ہے index.php جس پہ ہم کام کر رہے تھے وہی فائل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سیمپل ٹائٹل ہے اور یہ میں نے ایک H1 کا ٹیک لگا ہے کہ this is home page of our website ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوم پیج ہے اور یہ ہمارا جو ایک پیج میں نے بنا کر رکھا تھا جو ہمارا پہ پہلے کا بنا ہوا تھا welcome.php کے نام سے ہے اس میں سیمپل ایک heading ہے اور ایک تصویر جو ہے میں نے لگا کر رکھی ہے اپنی تو اس کو ہم اپنے براؤزر پہ بھی open کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں تو localhost localhost جو ہے کہ اندر ہم جا کے ہمارا folder جو ہے php mysql تھا اور یہ index.php ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوم پیج ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا ہمارا پیج ہے وہ ہمارا welcome پیج ہے ٹھیک ہے localhost اور index.php سے ہم اس کو welcome.php کر دیتے ہیں ٹھیک ہے welcome.php تو یہ welcome.php کا پیج ہے یہ welcome.php اور یہ ہماری سائٹ کا index پیج ہے ہوم پیج تو ری ڈریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ری ڈریکٹ کر دیا کسی اور پیج پے لے گا ہے آپ تو ابھی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہوم پیج پہ ہے کیونکہ جو بھی بندہ ہماری ویب سائٹ کھولے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس ہوم پیج پہ ری ڈریکٹ اس یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ڈی فالڈ جا وہ آپ کا index.php اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے index.php کی یہ فائل ایک چلی تو index.php آپ کا آٹومیٹکلی کال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ index.php پہ کیونکہ اب اس وقت کوئی ڈیٹا نہیں ہم نے نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بندہ آئے اس کو temporary یا اس ٹائم جا اس کو welcome.php کا پیج دیکھے جو ہم نے الیک سے بنا رکھا اور اس کا نام welcome.php ہے تو یہ والا پیج ہر بندے کو دیکھے جب بھی وہ ہماری ویب سیٹ پہ انٹر ہو اس کو یہ والا پیج نہ دیکھے اگر وہ ایکسس کرنا بھی چاہے تو وہ یہاں پہ نہ آئے بلکہ directly redirect ہو جائے وہ اس پیج کے اوپر تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس پیج کے اندر جا کے simple جو ہمارا index پیج ہے ادھر ہمیں ایک چھوٹا سا ایک لائن کا code لکھنا ہے php کے اندر اور وہ ایک لائن جو redirect کر دے گا اس کو ہم نے اسے بتانا ہے کہ اس کو welcome.php پہ redirect کر دو یعنی کہ جو بھی بندہ اس پیج کو ایکسس کرنے کوشش کرے اس کو اس پیج پہ لے جاؤ ٹھیک ہے تو آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم نے کیا کرنے جا رہے ہیں تو اب میں اپنا یہ نوڈ پیڈ اوپن کرتا ہوں یہ ہماری welcome کی فائل ہے welcome.php کی ٹھیک ہے اور یہ جو فائل ہے ہماری index.php کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ index والی فائل جو ہے وہاں جب بندہ آئے تو وہ redirect ہو جائے welcome.php پہ تو ادھر آکے میں simple php کی جو block ہے وہ start کرتا ہوں اور اس block کے اندر میں نے ایک simple سا syntax ہے اس کا redirect کے لئے اس کے لئے آپ نے لکھنا ہوتا ہے header ٹھیک ہے header کے بعد اس کے لئے آپ نے ہاں پر لگانا ہےPlakets ٹھیک ہے اور ساری اس کو آپ نے single quotes کے لئے اس کو لکھنا ہے single یا double quotes کے لط ever آپ اس کو لکھیں گے location location کے پاس کولن . تہب چھیک ہے اس پاتھ کا نام جہاںہاں پر ref to re hora کے لنا چاہتے ہیں میں اس تر welcome youth soot.php بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں sticky ڈاٹ پی ایس پی لکھ دوں گا اگر آپ کے پاس پات کچھ اور ہے کسی فولڈر کے اندر فائل پڑی ہوتی تو ہم لکھتے کہ جیسے کہ اگر کوئی فولڈر ہوتا تو ہم فولڈر کا نیم لکھتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فارورڈ سلیش لگاتے ہو اس کو کمپلیٹ پات دیتے ٹھیک ہے اپسلیوٹ پا لیکن ہمارے کیس میں جو ہے یہ ایک ہی پڑی ہوئی ہے جو ان کی لوکیشن ہے وہ سیم ہے تو اس وجہ سے میں ان کو صرف دے رہوں لوکیشن ویلکم ڈاٹ پی ایس پی ٹھیک ہے تو اب جو بھی بندہ اس پیج کو ایکسیس کرنی کوشش کرے گا تو وہ جو آپ کا کوڈ ہے وہ اس کو ری ڈریک کر دے گا یہاں پر جب پہنچے گا تو یہ ری ڈریک کر دے گا اس کو ویلکم ڈاٹ پی ایس پی کے اندر ٹھیک ہے تو ابھی میں براؤزر پہ آتا ہوں اور اس کے بعد میں اس پیج کو ری فریش کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کریں کہ ویلکم ڈاٹ پی ایس پی پی آگے آپ نے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کے ویلکم ڈاٹ پی ایس پی رہے گا بن א�گر میں اس کو واپس بھی مٹا کے دوبارہ بھی اس کو انٹر کروں تو واپس ویلکمos ڈاٹ پی ایس پی آرہے میں یہاں پر انڈیکس کو اگر ایکسس کرنا چاہ وی Join ڈاٹ پی ایس پی کو بھی تو پھر وہ ویلکم ڈاٹ پی ایس پی پہ rapid ڈاٹ پی آ گیا تو پھر немножко جانش مکمل plus بندہ اگر چاہے بھی تو وہ index.php کو ہماری نہیں ایکسس کر سکتا نہ ہی اس کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا جو code ہے وہ آپ کو welcome پر لیا ہے گا اور اس page پر نہیں کوئی جا سکتا تو یہ simple redirection ہے آپ کسی بھی page کو redirect کر سکتے ہیں جو page آپ hide کرنا چاہتے ہیں کسی سے یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ access نہ ہو تو یا temporary disable کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ یہ header location کی ایک line کا صرف یہ code ہے php کے block کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لئے simple header دو چھوٹے bracket اور single یا double code میں رکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں کہ location colon اور جس پیچ پہ آپ redirect کرنا چاہتے ہیں وہ page آپ دے دیں تو وہ بہت simple ہے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا redirection next جو ہے ہم آتے ہیں اپنی class میں اور اپنے اس course کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جب تک آپ سے request ہے کہ لازمی ہماری جو website ہے webdesignseotips.com یہ میرا blog ہے اس کو ضرور visit کریں اور اپنا feedback بھی دیں php کے سٹوریل کے بارے میں بھی کیونکہ ہم اپنا module 1 جو ہے وہ end کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں next video میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ